اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تمام بورڈز کے امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تمام بورڈز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی اداریں اوپن ہوں یا نہ ہوں لیکن اس بار ہر حال میں سبھی کلاسز کا اقسامس لیا جائے گا میٹرک کا امتحان جو ہے وہ سترہ جون سے شروع ہوگا انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کا امتحان دو جولائی سے لیا جائے گا پی بی سی سی کے مطابق نومی جماعت کا امتحان ستائیس جولائی سے لیا جائے گا انٹر پارٹ ون کا امتحان جو ہے وہ گیارہ اگست سے شروع ہوگا اسی طرح میٹرک کا ریزلٹ جو ہے وہ تیس اگست انٹر پارٹ ٹو کا ریزلٹ چودہ سبتمبر کو جاری کیا جائے گا جبکہ نومی کلاس کا ریزلٹ انتیس اکتوبر اور انٹر پارٹ ون کا ریزلٹ چودہ نومبر کو جاری کیا جائے گا اس بار نومی اور گیارہوی جماعت کے امتحانات بعد میں ہوں گے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد پنجاب سندھ خیبر پختون خان پلوچستان ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر کے تمام ساتھ وزراء تعلیم نے اتفاق کیا ہے اس سال کسی بھی کلاس کو پچھلے سال کی طرح بغیر امتحان کے پرموٹ نہیں کیا جائے گا اس بار امتحانوں کی ترتیب میں تبدیلی کر دی گئی ہے جس کی روشنی میں دسویں کلاس اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس نے کیونکہ آگے کالجز یا یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہوتا ہے اس لیے ان کے پیپر پہلے لیے جائیں گے جبکہ نائنٹ اور گیارویں کے امتحانات بعد میں ہوں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے پریکٹیکلز اس سال نہیں ہوں گے پریکٹیکلز کے پچاس فیصد مارکس تمام سٹوڈنٹس کو مل جائیں گے جبکہ بقیہ پچاس فیصد مارکس سیکنڈ پارٹ کی تھیوری کے مطابق ملیں گے